پچھلی ویڈیو میں ہم نے مرزا محمد حادی روسوہ کے بارے میں پڑھا ان کے اہم ناویلوں کو سمجھا اور ان کے سب سے زیادہ مشہور و مقبول ناویل امراو جان ادا پر ڈسکسن کیا اور اس کا مکمل خلاصہ آپ کو بتایا ساتھی ساتھ کرداروں کی پہچان بھی کرائی گئی اگر آپ لوگ نے ہماری یہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے تو ڈسکریپسن میں لنک ہوگی اس کی مدد سے ضرور دیکھئے اب ہم لوگ مرزا محمد حادی روسوہ اور ان کی تصانیف سے متعلق کچھ اہم سوالات حل کریں گے تو پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ فیضو یہ کس ناویل کا کردار ہے تو فیضو یہ جو ہے امراو جان ادا ناویل کا کردار ہے فیضو ایک ڈاکو ہوتا ہے جو امراو کو کوٹھے سے اڑا لے جاتا ہے فیض علی فیضو یہ امراو جان ادا کا کردار ہے خانم کس کا کردار ہے تو خانم جان جو ہے یہ امراو جان ادا کا کردار ہے خانم جان ہی خریدتی ہے کس کو امیرن کو کتنے روپے میں سوہ سو روپے میں اور خرید کر اس کو تواعب بنا دیتی ہے اور اس کا نام بدل کر امراو جان رکھتی ہے تو خانم جان جو ہے ایک نائکہ ہے کوٹھا چلاتی ہے امیرن کو سوہ سو روپے میں خرید کے اس کو تواعب بنا دیتی ہے اور امیرن کا نام بدل کر امراو جان رکھ دیتی ہے امراو جان ادا کس کی تصنیف ہے تو مرزا محمد حادی روسوہ کی شاہکار ناویل ہے امراو جان ادا کا گلچی اول کون ہے تو جو گوہر مرزا ہے نا گوہر مرزا یہ امراو جان ادا کا گلچی اول ہے یعنی کی سب سے پہلے جس سے امراو جان ادا محبت کرتی ہے اس کا نام گوہر مرزا ہی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناویل کون سا ہے تو آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناویل امراو جان ادا ہے یہ فلیش بیک کی تقنیق میں لکھا گیا ناویل ہے امراو جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے تو ابھی میں نے بتایا فیض علی فیضو یہ ایک ڈاکو ہے ناویل امراو جان ادا میں خانم کی بیٹی کا کیا نام ہے تو خانم کی جو بیٹی ہے اس کا نام بسم اللہ جان ہے تو بسم اللہ یہ خانم کی بیٹی ہے مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر یہ چڑھا دیتی ہے آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر بان وے اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امراو جان ادا کے کردار فیض علی کا منصب یا پھر پیشہ کیا ہے تو اوپر بتایا جا چکا یہ ایک ڈاکو ہے کس ناویل میں فلیش بیک کی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے تو امراو جان ادا جو مرزا محمد حادی روسوہ کا ناویل ہے اس میں فلیش بیک کی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے ناویل شریف زادہ اور اختری بیگم کے مصنف کون ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ امراو جان ادا تو ناویل ہے مرزا محمد حادی روسوہ کا سب سے مقبول لیکن یہی صرف ان کا ناویل نہیں ہے افشاہ راز ہے ذات شریف ہے اور شریف زادہ ہے اختری بیگم ہے یہ سب بھی ان کے ناویل ہیں مرزا محمد حادی روسوہ کے اس کے علاوہ ان کے جاسوسی ناویلوں میں کھونی جوڑو کھونی سہزادہ کھونی مصور کھونی بھید کھونی آشک اور بہرام کی رہائی یہ سب بھی مرزا محمد حادی روسوہ کے ہی ناویل ہیں جو کی جاسوسی ناویل ہیں اگلا سوال کی امراو جان ادا میں امراو جان کی پرورش کس نے کی تو جو بوہ حسینی ہوتی ہے یہ امراو جان کی پرورش کرتی ہے ٹھیک ہے بوہ حسینی یہ امراو سے ممتہ کا جذبہ رکھتی ہے ٹھیک ہے بوہ حسینی ادھیڑ عمر کی نائکہ ہے جو امراو کے لئے ممتہ کا جذبہ رکھتی ہے وہی امراو کی پرورش کرتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انگلے سوال پہ کون سی کتاب مرزا محمد حادی روسوہ کی اس میں سے نہیں ہے تو ذات شریف ان کی ناویل ہے امراو جان ادا روسوہ کے ہی ناویل ہے شریف زادب یہ لیکن لخنو کا دسترخان یہ مرزا محمد حادی روسوہ کی نہیں ہے کتاب کریم کس ناویل کا کردار ہے تو یہ جو کریم ہے یہ کردار امراو جان ادا کا ہے پیر بخش جو ہوتا ہے اس کا یہ سالہ ہوتا ہے کریم اسی کے گھر بندی بنا کے رکھا جاتا ہے امیرن کو ناویل امراو جان ادا میں مولوی صاحب کس کے کہنے پہ نیم کے پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں تو بسم اللہ جان جو کی خانم جان کی بیٹی ہوتی ہے اس کے کہنے پہ مولوی صاحب نیم کے پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں مرنے کے دن قریب ہیں شاید کیا ہے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی تو یہ جو شیر ہے امراو جان ادا کے کس حصے میں تمام ہوا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے تو میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کی اس کے پچیس حصے ہیں ہر حصے میں کوئی نہ کوئی شیر ہے تو یہاں پہ یہ جو شیر ہے کہ مرنے کے دن قریب ہیں شاید کیا ہے تو اس سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی ہے ناویل کے اختتام پہ یہ شیر امراو جان ادا ناویل میں استعمال ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ہنڈیڈ میں یہ پوچھا جارہا کہ ہم نئی انپڑ جو پڑھ لیتے ہیں توتے کی طرح مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا تو یہ جو شیر ہے اس شیر سے ناویل امراو جان ادا کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے تو جو چوتھا حصہ امراو جان ادا کا وہ اس شیر سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نئی انپڑ جو پڑھ لیتے ہیں توتے کی طرح مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا اگلا سوال یہ ہے کہ لطف ہے کون سی کہانی میں لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بھی تھی کہوں کی جگ بھی تھی تو یہ جو درج زیل ناویلوں میں سے کس ناویل کا آغاز اس شیر سے ہوا ہے تو اس شیر سے امراو جان ادا ناویل کا آغاز ہوا ہے ناویل امراو جان ادا میں کس کردار کے قسمت میں کوٹھی آئی دیکھئے دو لوگوں کو آگوا کیا جاتا ہے دلاور خان امیرن کو قید کرتا ہے اغوا کر کے لے کے آتا ہے اور جو کریم ہوتا ہے وہ بہلا فصلہ کے رامدائی کو لے کے آتا ہے تو یہاں پہ جو امیرن ہوتی ہے اس کو خانم جان کھرید لیتی ہے اور امیرن کے حصے میں کوٹھا آتا ہے اور رامدائی جو ہوتی ہے رامدائی رامدائی کے حصے میں آتی ہے کوٹھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈی والا آپسن صحیح جواب ہوگا اگلا سوال یہ ہے کہ امیرن کو رامدائی کو ابتدان کس کے گھر پہ رکھتے ہیں تو امیرن کو اور دلاور یہ دونوں لے کے آتے ہیں امیرن کو اور رامدائی کو تو کس کے گھر میں رکھتے ہیں تو کریم جو کہ پیر بخش کا سالہ ہوتا اس کے گھر میں رکھتے ہیں کس نابل میں فلیش بیک کی تقنیق استعمال کی گئی ہے تو امراو جان ادا میں کی گئی ہے فیزہ مانہ یہی حال حال دکن ہے لکھنو اجڑ کے دکن آباد ہوا میں تو گیا نہیں مگر سنائے محلے لکھنو والوں سے آباد ہیں تو یہ جو عبارت ہے کس نابل سے ماخوض ہے امراو جان ادا سے لے گئی ہے یہ عبارت نابل امراو جان ادا میں شہر فیضاباد کے لیے کون سا نام آیا ہے تو فیضاباد کا پورا ننا نابل میں استعمال ہوا ہے بنگلہ جہاں کی رہنے والی تھی امیرن نابل امراو جان ادا میں امراو جان کا پہلا مجرہ کہاں پہ ہوتا ہے تو نواب شجاعت علی خان کے یہاں امراو جان ادا کا پہلا مجرہ ہوتا ہے یعنی ڈیوال آفسان صحیح ہے چلو کس طرح سے ہو تسکین سوک کہ سرنگ ملیں گے ہم آج ان سے رکیب سے مل کر تو یہ شعر کس ناول میں درج ہے تو یہ شعر امراو جان ادا درج ہے کس طرح ہو تسکین شوق کہ سرنگ ملیں گے آج ہم ان سے رکیب سے مل کر امراو جان ادا میں یہ شعر سامل ہے اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ امراو جان ادا میں نان شبینہ کا مہتاج کون ہوتا ہے تو میر اولاد علی جو کی خانم جان جس سے محبت کرتی ہے غریب آدمی ہوتا ہے اس کا خرچہ خانم جان اٹھاتی ہے تو میر اولاد علی نان شبینہ کا مہتاج ہے یعنی کہ بیوالا افصان ہمارا صحیح ہے ناوی امروہ جان ادا میں گوہر کس کا لڑکا ہے تو گوہر یہ بننو ڈومنی کا لڑکا ہوتا ہے نجائز اولاد ہوتا ہے گوہر مرزا کون نواب مرزا سلطان کی بیوی بنتی ہے نواب مرزا سلطان کی بیوی کون بنتی ہے رام دہی جو کی اگوا ہو کے آتی ہے دو سو میں یہ بکتی ہے اور امیران کتنے میں سوا سو میں یہاں پہ زیل میں دعوی اور اس کی دلیل ہے اسے گوہر سے پڑھ کے آپ کو صحیح جواب کی نشان دہی کرنی ہے دعوی یہ ہے کہ ناویل امرو جان ادا اردو ناویل نگاری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے تو کیا دعویٰ صحیح ہے بلکل صحیح ہے دلیل اس کے کیا ہے اس میں ناویل کی بیشتر خوبیہ اور سماجی اکاسی پائی جاتی ہے دلیل بھی صحیح ہے یعنی کہ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں ٹھیک ہے دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے یعنی کہ بیوی والا افسن صحیح ہے نصیباً کس ناویل کا کردار امرو جان ادا کا ہے یوں تو اکثریت آپ کی آواز یوں تو اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی مگر کبھی بلانے کی جورت نہ ہوئی مگر آج آپ کی غزل نے بے چین کر دیا بے ساختہ مو سے واہ نکل گیا ادھر کسی صاحب نے کہا یہاں آئیے میں اپنی جگہ پر آپ ہی شرمندہ ہوئی جی میں آیا چوب رہوں مگر دل نہ مانا تو یہ اکتباس کس ناویل سے لیا گیا ہے تو یہ اکتباس امرو جان ادا ناویل سے لیا گیا ہے اگلا سوال کہ ناویل امرو جان ادا میں امرو خرشید امیرن اور بسم اللہ جب ساون کے مہینے میں لگنے والے عائش باگ کے میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو وہ کون سا دن تھا تو جمعہ کا دن تھا سی والا افسن سید ناویل امرو جان ادا کتنے عصو پر مشتمل ہے پچیس حصو پر مستعمل ہے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک دعویل ہے اور ایک دلیل ہے گھوڑ سے پڑھ کے صحیح جواب کو دینا ہے دعویل امرو جان ادا لخنو کی تہذیبی زندگی کا ایک مرقع کیا یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے یعنی کہ دعویل صحیح ہے مرزا رسوہ نے لکنو کی تہذیبی فضاء کو ناویل میں مرکزی حیثیت دی ہے تو یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ جو لخنو کی تہذیبی فضاء ہے وہی ناویل کا مین انٹر ہے تو اس طرح سے دلیل بھی صحیح ہے یعنی کہ دعویل صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے جو سی والا آفسن ہے ہمارا جواب ہوگا تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں پہ آنسر کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے مرزا محمد حادی رسوہ کے بارے میں سب کچھ جانا تھا ان کے کارنامی ان کی کون کون سی نظمیں ہیں ٹھیک ہے پھر عمرو جانا دا جو ناویل ہے اس کا خلاصہ آپ کو بتائے تھا ٹھیک ہے تو پچھلی ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی بس ملتے ہیں ہماری اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں ایک اور اہم ناویل نگار اور ان کے کارنامیں اور ان سے متعلق کچھ اہم سوالات حل کیے جائیں گے